بسم اللہ الرحمن 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 علماء دیوبن اور ہمارے علماء حق کے بیانات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سیاک و سباک کو حضف کر کے کارٹ کر کے بیچ میں سے نکال نکال کر جمع فرمایا اور جو ہے علماء عرب سے فتوہ لے گئے جس کی جوابات میں علماء حق نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور تابلات بھی پیش کی ہیں اب یہ ہو رہا ہے کہ عالمی شورا اپنی بات کو منوانے کے لئے کہ کس طریقے سے ان کی بات مان لی جائے اور امت کے اندر اختلاف اور انتشار کو پیدا کر کے نہج کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے ایک انہوں نے اہل علم حضرات کو اور بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کے لئے اور بھولی بھالی عوام کو تزبزب میں ڈالنے کے لئے اپنے آقا امام احمد رضا صاحب خان برویلی کی راہ پر چل لیے اور انہی کی طرح جو ہے فاروق بھائی بینگلور ہو چاہے مفتی آیوب کشمیری ہو پھر اس کے بعد میں مفتی دھلی دھلیہ والے مفتی ہو اور مفتی زید مذری ہو عمر شیخ ہو اور مفتی نظام الدین ہو اور شمیم بھائی انجینئر ہو اور پورے عالم میں غلازت ہی غلازت ہر جگہ جاہے ہیں وجہاتی جوڑ وجہاتی توڑ اور ہم نے یوں چھوڑا اور یوں چھوڑا اور اس کے بعد میں مولانا کی وہی بات پیش کر رہے ہیں جیسے کہ عالم شرعہ کے آقا امام احمد رضا صاحب نے ہمارے بزرگ علماء کرام کے بیانات کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر کر ان کے بیانات کے اقتباسات کو نکال کر جو ہے علماء عرب کے سامنے رکھا اور انہوں نے اس پر فتوہ دے دی چنانچہ میرے بھائی دوستوں بزرگو آپ اس بات کو سمجھئے کہ عالم شرعہ والے وفاق العلماء کی تعلق سے جو ہے کتابیں چلا رہے ہیں پورے عالم میں اس کے ٹرانسلیٹ کر کر پنفلیٹ پانٹ رہے ہیں اور اس سے فتنہ اور فتنہ فیل رہا ہے اور ہر آدمی سننے والا جس کی وضاحت اوپر کے آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں مولا سلمان حسین ندوی نے کی ہے کہ قرآن کے بھی بیانات کو اور قرآن کی آیت کو اور احادیث کو بھی آگے پیچھے سے کٹ کر دیں گے تو وہ بھی گرفت کی بات جو ہے بات جو ہے گرفت کی بن جائے گی تو اس بات کو اور احسن طریقے سے سمجھنے کے لیے حضرت مولانا ابو ایوب صحاب قادری جو بڑے مناظر ہیں ماشاءاللہ اور فقہ پر ان کی بڑی اچھی نظر ہیں تو وہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو وفاق العلماء الہند اپنے آقا امام احمد رضا صاحب کے راستے پر چل کر جو کام کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ باتوں کو بیچ میں سے کٹ دیا جائے آگے پیچھے سے کٹ دیا جائے آگے پیچھے کر دیا جائے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھات فرمائیے پہلے مولانا ابو ایوب صاحب قادری کی ویڈیو جس میں وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عالمی شورہ کے لوگ وفاق العلماء کے کتابچے کے ساتھ کیا منطق اور کیا پولیسی اور کتنا فتنہ و فساد فیلا رہے ہیں اس کے بعد میں ابھی حالیہ دنوں میں مولانا مفتی احمد صاحب پالنپوری نے ایک بیان دیا ہے اس کے مطالق بھائی شہداب صاحب کی اور میری گفتگو ان سے ہوئی ہے وہ سمات فرمائیے ویڈیو جارہ طویل ہے چھتیس منٹ کے قریب کا ویڈیو ہے سارے ساتھی سے سنیں سمجھیں اور اپنے علماء کرام کے پاس اس بات کو لے کر بیٹھیں کہ حسام الحرمین جو کتابیں اس کو دیکھیں اس کے بعد میں اس کی تعاویلات پر اس کے رد میں لکھی گئی کتابوں کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ عالمی شوراہ والے امام احمد رضا اپنے شاگر مولانا احمد لارڈ صاحب نے کیا کارستانی کی ہے رضاک مولا حسن میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ جو لفظ بولنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہو میں نے آپ کو دس سے زائد مثالیں پیش کر دی ہیں یہ جو زبان لفظ بولنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ مانا نہیں جو محترز نے لیا ہے محترز نے جان بوجھ کے اس کے اوپر ایک بات ٹھوک دی ہے جان بوجھ کے اس کے ذمہ ایک اتراز لگایا ہے حالکہ اتراز بنتا نہیں تھا یہی کام ان لوگوں نے ہمارے اقابر کے ساتھ کی اب دیکھنا اب میں آپ کو شروع کرنے لگا ہوں بات مولوی آمد رضا گیا ہندوستان سے عرب یہ عرب میں گیا اور وہاں اس عرب کے اندر اس نے جا کے جھوٹ بولا دنیا خود سوچ لے کہ ساری دنیا یہی بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ قادیان میں بیٹھ کے بولتا رہا مولوی آمد رضا اس سے بھی بڑا دجال ہے کہ اس نے جھوٹ ہو مکہ اور مدینہ میں جا کے بولا ہے جہاں ساری دنیا توبہ کے لیے جاتی ہے یہ تو دیکھو اس کا بھی باپ نکلا ہے اب مرزا قادیانی کا بھی باپ نکلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہا اور اس نے جھوٹ کہا جا کے بولے جہاں ساری دنیا جھوٹ سے اس کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اب دیکھو یہ کہاں کا بڑا دجال کتنا بڑا ہوگا اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی حضرت نانوتوی کی عبارت تحضیر و ناس سے لی ایک ٹکڑا صفہ تین سے لیا ایک ٹکڑا صفہ چودہ سے لیا ایک ٹکڑا صفہ اٹھائیس سے لیا اب ان تینوں کی چٹنی بنایئے سے دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا کیسے اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے پہلے صفہ تین کی عبارت لاتا پھر صفہ چودہ کی لاتا پھر اٹھائیس کی لاتا نہیں اس نے کیا کیا سب سے پہلے صفہ چودہ کی عبارت لے آیا پھر صفہ اٹھائیس کی عبارت لے آیا اور آخر میں صفہ تین کی عبارت لے آیا یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی اسے کہتے ہیں اس نے تین عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا تھوڑا سا پودینہ ہو گیا تھوڑا سا نیاز گو ہو گیا تھوڑا سا دھنیہ ہو گئی ایک آدھ مرچ ڈال لی اب اس کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھو چٹنی مٹنی ہر بڑا مکس ہو جاتی ہے دھنیا پودینہ مرچ ایک دوسرے میں متغم ہو جاتی ہیں یہی آمد رضا خان نے کام کیا ایک ٹکڑا سفہ تین سے ایک ٹکڑا سفہ چودہ سے ایک ٹکڑا سفہ اٹھائیس سے لیا پھر چٹنی بنا کے سفہ چودہ کو پہلے لے آیا سفہ اٹھائیس کو درمیان میں لے آیا سفہ تین کو آخر میں لے آیا اب اس کے دیانت دیکھو کبھی بھی تحضیر و ناس پہ گفتگو ہو اس پہ کوئی پڑے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تحضیر و ناس اٹھائیں آپ وہ کہے کہ یہ تحضیر و ناس ہے اور یہ آمد رضا کی چٹنی بنای ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے یہ کتاب جس طرح آمد رضا نے چٹنی بنا کے عبارت لکھی ہے ایسے عبارت تحضیر و ناس سے ہمیں دکھا دو بس جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا اب دیکھو اس طرح کا اگر قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے قرآن کہتا ہے کوئی آدمی کہے اور پھر قسم اٹھائے اللہ کی قسم میرا ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے میری کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی ایک حرف غلط ثابت کرنے والا قرآن سے باہر میں اس کو لاکھ روپے ہی نام دوں گا بات تو سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا بولو عیسائی کھڑا وہ کہے ان اللہ ہو المسیح ابن مریم کہتا ہے اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں میں قرآن سے پیش کرتا ہوں نہ دکھاؤ مجھے چوک پہ گولی مار دو لو کہتے ہیں یا کمال ہے بلے بلے شیر آیا 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 شیر آیا نعرہ تکبیر نعرہ غوطیہ نعرہ شروع جاتے ہیں حالانکہ آپ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے لقد کفر اللہذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم چھوڑ گیا ہے پچھلی عبارت ساتھ ملاتا تو پھر ایک آدمی کھڑ ہو جا کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے کوئی پیر کہے نماز کے قریب نہیں جانا جائیے وہ کہے پیر صرف کہا نہیں کہا قرآن کہتا ہے لا تقرب الصلاح یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب الصلاح نماز نہ پڑھنا ایمان والو تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا وہ کہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس پہ جتنا مرضی آپ کہیں میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو اب لوگ تو بیچارے وہ پیر صاحب کے پہلے ہی مرید ہے پیر صاحب جو فرمائے وہ تو بیچارے پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں اب مجھے آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا لیکن اگلی عبارت کیا کیا اس نے کہ وَأَنْ تُمْ سُكَارَا حَالَةِ لَشَمِ نَمَاز نہ پڑھا کرو اس لیے کہ پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو یا خدا کو گالیاں دے رہے ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو قرآن کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی معاملہ کر رہے تو بہت بڑا جرم بنتا ہے اگر کوئی کہے عبارت ادھر کی کاٹھ کے ادھر اور ادھر کی کاٹھ کے ادھر لگا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَعِيمِ نیک لوگ جہنم میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمِ جتنے چرسی بھنگی ان سارے جنتیں جوائی سے جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ان سارے جنتیں جوائی سے جتنے چرسی بھنگی شرابی جواری سب تُپہی لیا پڑھے کھلے اسے تو یہ بات ٹھیک ہے کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا کیوں جی پڑھا ہے لیکن قرآن کے ساتھ جو حشر اس نے کیا ہے یہی حشر مولی آمد رضا نے حضرت ننوتوی کے ساتھ کیا ہے اس بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا دنیا کا کوئی برلوی بڑے سے بڑا آپ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا اسلام علیکم علیکم السلام یہ مفتی امیسا بول رہے ہیں حضرت شادہ بول رہا ہوں اندور سے ہاں شادہ بول رہا ہوں آپ سے ابھی مناسب وقتیں بات کرنے کے لئے آہ کر سکتا حضرت آپ کا ایک بیان سوشل میڈیا پر سنا میں نے جو آپ نے بانگلازیشن کیا ہے علماء کے بیچ میں آپ ایک بیان سنا میں نے وارڈسیپ کے اوپر کسی نے بھیجا تھا مجھے آپ نے جو بانگلازیشن میں کیا ہے علماء کی وجلیس میں جی تو حضرت اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ صاحب نے جن چیزوں سے روجو کیا ہے ان کو ابھی بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں حضرت میں نے کہہ رہا تھا کہ اب جو ساتھ صاحب کے جو اس کے بات سے جو بیان ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہی سوشل میڈیا پر آجاتے ہیں اور ہم انہیں سنتے رہتے ہیں تو روجو کے بعد ذاتی طور پر مجھے ایسا کوئی بیان سننے میں نہیں آیا جنہوں نے جن باتوں سے انہوں نے روجو کیا تھا ان کو واپس سے دورایا تو آپ نے کوئی ایسا بیان سنا کہ حضرت جس میں انہوں نے انہوں نے دورایا ہے ان کی بیانات سب سے آتے ہیں وہ باپسٹ پر آتے ہیں وہ بیانے دیتا ہوں نہیں جیسے ہم تو سنتے رہتے ہیں ان کے بیان لگاتار اور اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی لگاتار بیان سنتے ہیں تو اگر ایسی پہ بات ہو دیئے تو وہ فوراں اس کو اچھال دیتے ہیں ابھی تک انہوں نے بھی ایسا کوئی بیان نہیں آیا جس میں انہوں نے جن باتوں سے روجو کیا ہو ان کو دورایا ہو تو آپ نے سنا کیا ذرا جیسا کوئی بیان وہ ان کا بیان یہ چل رہا ہے کہ جو جماعت میں جائے گا جماعت میں جانا ضروری ہے یہ سب باتیں چاہے ہیں نہیں جن باتوں پہ دیوبند نے گرفت کی تھی اور انہوں نے روجو کیا تھا ان والی کون باتوں کی تک جو انہوں نے جو ان کی فکر پر گرفت سکی تھی ان کی فکر ہے نہیں جیسا نے مستالی صلی اللہ علیہ وقیہ کو دورایا اس بیان کے لئے تو وہ دورا تو کبھی انہوں نے دورایا ہی نہیں ہو وہ نہیں ان کی جو فکر ہے جو جماعت کے جو رہے گا وہ ہی حق پر ہے ایسا کو بیان بھی حضرت میں نے نہیں سنا میں سنا ہوتے پہ زرور انہوں نے کہا آپ حضرت بیانات دن سنے ہمارے پاک جو باتیں آتی ہیں نہیں میں وہی پوش رہوں کے آپ نے خود نے جاتی طور پر بیان سنا ہے کسی نے آپ کو بتائے گا انہوں نے ایسا بیان کیا میں نے ویب سائٹ پر جو دیکھے ہیں بیانات بیان سنا بیان سنا ہے یہ کتابیں ان کی مستقلی ان کتابیں چھپیوزی ہیں وہ آ رہے ہیں اچھا آپ نے کتاب پڑھی آپ نے کوئی اہاں ان کے پاس یہ نموانہ ساو سار کے بیانات بیانات بیانگلور کے چھپیوزی ہیں اس میں ایسا لکھا ہوا ہے اہاں اس میں لکھا ہے ان کے ساوی بیانات پاریخ کے ساتھ پاریخ کے ساتھ پر سلاہ ساریخ نوانہ سلاہ دیگا یہ بیانات پاریخ نوانہ سلاہ دنیو بیانات آپ کو کتاب اٹھا کر لیتے ہیں کہاں پر چھپی ایک کتاب بیانگلور میں چھپیوزی ہیں بیانگلور پر چھپیوزی ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے وہ پیج مجھے پوٹو بیٹ سکتے ہیں میرے پاس کھیں میرے پاس چھی لیکن وہ میرے پاس بیجی تھی میرے پاس لوگ لے گئے میرے پاس ابھی کوئی نسخہ نہیں لے گئے نہیں کیونکہ حضرت ابھی حساب ہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ غلط بیان ہی بھی کرتے تھے جو بیان نہیں ہوتا وہ بھی بھی بھیجتے تھے میں نے سوچا کہ ہو سکتا کہ جو بیان انہوں نے نہیں کیا کسی نے آپ کو خبر دے دی ہو اطلاع دے دی ہو کہ ایسا بیان ہوا ہے نہیں انہوں نے وہ بکر سے باقادہ شاہر کیا ہے تاریخ کے ساتھ تو اس بیان میں کیا بات ہے حضرت کئی بیان ہے تقریباً 45 پچاس ہوں بیانات جی نہیں اس میں پورے 40 پچاس بیان تو کابل اعتراض نہیں ہوں جو بات کابل اعتراض ہے کیا بات ہے اس میں کابل اعتراض ہے حضرت پہوچی بات ساتھ یہ اعتراض ہے اب زہن میں تھوڑے ہیں جن سب بتناوں گا اچھا ہے بھی زہن میں کوئی ایک آپ بات ہے حضرت بس میں کیا رہا ہوں جو گنیا دی ہے اس کے بعد کبھی نہیں سونا ہوں ان کے بیان میں ہم تو سوشل مڈیو میں آتے ہیں تو نظر بھی رکھتے ہیں تو یہاں دوسری جانبات کے بارے میں بھی کوئی تنکید وغیر آپ کسی بیان میں میں نے نہیں سونا اچھا ہے جی وہ بیا جائے جائے جی سندینوں میں اگر وہ تنکید بھی کرتے ہیں اور اسے بھی بیان کرتے ہیں ہم اسے تو اداوت پڑے وہ بھی اہلی حسط میں ہم کے چاہتے ہیں جوا بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو منزول کرتے کام کرنے کی طرف سے پتہ آمین 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 یہ جماعت میں وہ جو ہو گئی ہیں یہ ہی جبرے کا جو ہے جی کیونکہ ہم تو ان کے بیانوں میں یا ان کے بیانوں میں کہیں جاتے نہیں یہ دوسری جو مقاللش ہیں ان کے وہ جہنے دوسری باتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ ہی شائے کرتے رہتے ہیں جی حضرت ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کئی چیزیں جو انہوں نے نہیں کئی وہ بھی ان کے نام پہ چلا ہی جا رہی ہے سوشل میڈیا اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ حضرت کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو بلکل ہی گیر مقللد بھی ہیں اور باتیں پھرکے ہیں وہ بھی ایدر کی بات ادھر اپنی طرف سے ایک دوسرے کے نام لکھ لکھ کے چلا دیتے ہیں جس سے جھگرا اور بڑھ جائے جی جی سوشل میڈیا پہ کٹا ہے ایسی بھی FIL خی ساتھ ساہب کے Peridوں میں این لکھ دے ہیں پھر اس کا ردھی خود ہی لکھ دے ہیں جس سے وہ جھگammen ایسے دبراہ رہتا ہے آپ کو کہنا سا ہے جی مقالحکت اٹھے مقالحے ہیں جی پڑھ سے مدلا پھر دونوں طرف Fol volcan مدلہ ساتھ ساہب کی طرح⁈ نہیں بھی خود ہی لکھتے ہیں پھر اس کی رث میں بھی خود لکھتے ہیں اور اس میں دیوبان کو بھی بیچ میں گسیدتے ہیں اور بڑے بڑے اساتھیزہ کو بھی نام اس میں شامل کر لیتے ہیں اور ان کے مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی لڑائی اور بڑھ کے ہاں صحیح اور روز اللہ اس کے لئے پیدا کرنا ان کے مقصد ہے جی جی حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جماعت کا کام ہے بہت اچھا کام ہے اس میں خوشت نہیں بہت عوام اس کے ساتھ جوڑے ہیں بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ابھی اس کے لئے جوڑے ہیں اچھا پیگام ہی جا رہا ہے جی نہیں حضرت دور اس کے بات سے جیسے لگاتر بیانوں پر ہم بھی نظر رکھتے ہیں تو اس میں ابھی کافی مہتا تنداز میں بیان ہو رہے ہیں اب جیسے اب اس میں کی کوئی کابلی تشویح بات نہیں آ رہی ہے نہیں کابلی تشویح بات نہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ و ان کے سیجر آفتے پر چلنے کی سوافر خطا فرمائے سلام جزا کرو سلام علیکم و رحمت اللہ و سلام علیکم و السلام جی مفیم امین صاحب فالنپوری صاحب سے بات ہو رہی ہے جی جی مفیم صاحب خیلیت سے ہیں الحمدلی جی مفیم ایک مسئلہ بھی پوچھنا تھا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات پر سیاق و سواق کو نکال کر اکتباسات پر حالو ہاں ہاں جی تھی سپر ہو کوئی آدمی جی کوئی آدمی جو ہے جیسے ہمارے برویلی حضرات کرتے ہیں نا مثال کے طور پر ہمارے علماء دیوبن کی کئی کتابوں میں سے اکتباسات کو نکالتے ہیں مضبون کو نہیں نکالتے ہیں اکتباسات کو تھوڑا سا نکالتے ہیں اور سیاق و سواق کو آگے سے پیچھے سے کاٹ کر تھوڑا سا حصہ جو ہے امت میں چلا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے دیوبنڈی اور یہ دیکھئے جو ہے جماعت والے اور یہ دیوبنڈی جو ہے یہ بد عقیدہ ہے تو یہ ایسا کرنا مناسب ہے گیا یہاں غلط ہے اور ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں کیونکہ کئی جگہ یہ معاملے ہو رہے ہیں کیونکہ حضرت مفتی محمد رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جملوں کو نکال کر غیر مقلدوں نے اور امام احمد رضا صاحب نے جو کان کیا ہے عرب کے ممالک میں جو شمشیر الحرم کر کے نام کتاب لکھی اور علماء دیوبن کے خلاف علماء عرب نے جو فتوہ دے دیا تھا اس کی حضرت بنیاد کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا احمد رضا صاحب نے کہ ہمارے علماء کرام کے سیاہ کو سباب کو کاٹ کر بعض اقتباسات پر ایسا نہیں کہ پورے مضبون کو بس تھوڑے سے چپٹر کو لیا اور اس کو جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا جس کی بنیاد پر جو علماء عرب نے ہے کفر کا فتوہ علماء دیوبن پر لکھا دیا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایسے میں کیا کرنا چاہیے آپ کچھ رہوری فرمائیے کیا کرنا چاہیے جی یہ غلط ہے تو غلط کرنا چاہیے کیونکہ غلط کیسے جب ابھی چپٹر اتنا لمبا ہے جیسا نماز کے بعد بارے میں اللہ تقرب السلا تو غیر مسلم بھی یہ چیز کر رہے ہیں لوگ بہت یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں کہ اتنی سی ہے اس میں آیت میں لے کر ہندوستان میں ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو نماز کا منکر اسی بنیاد پر ہے کہ قرآن میں لکھا ہوئے اللہ تقرب السلا تو ایسا مطلب آیتیں پیش کرنا یا باتیں پیش کرنا صحیح ہے کہ آپ کی نگاہ میں یا آپ کے علم و فہم کے ذریعے یہ میں جانا ہوں ملاسک نہیں کہ اس طریقے سے کیا ہے کہ کہنے والے کی ہم نے بات بھی نہیں سنی کہ بھر کہنے والے نے کیونکہ حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ مواصلہ لکھا ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے اہل فتوہ جو ہے یا اہل رائے قائم کرنے والے ان صاحب سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ نے یہ جو کہا ہے یہ وہی کہا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اور وہ کہے نہیں ہاں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی میں نے کہا ہوں تب کوئی رائے قائم کرے اور کچھ تیسلا دے ایسا ہی ہے نا یہی ہے نا حضرت آپ کا جو ایک بیان ابھی واتس اپ پہ گردش کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے آپ نے مولانا صاحب کے مطالق بھی بات کی ہے اور اس کے بعد میں آپ نے حوالہ دیا ہے کہ بینگلور کی ایک کتاب کو پیش کیا ہے آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے جی میں نے پڑھی دی پڑھی تھی آپ نے اس کتاب کے سارے حرف کو دیکھا تھا جی جی وہ عزیل قلقہ کتاب دیتی تو میرے مولانا مفی صاحب حضرت میرے پیارے اللہ والے آپ تو وہ لوگ ہو جو دن رات قرآن حدیث سکھا اور اس کے ذریعے سے نبوت والے آمال جو امت میں زندہ کر رہے ہیں آپ اس ستنے کا کیسے شکار ہو گئے اس کتاب کے ستنے کا کیسے شکار ہو گئے آپ اور آپ نے جو ہے قلبہ کے اندر وہ بیان کر دیا اور اس بیان کے اوپر اتنی سیاست ہو رہی ہے آپ میں نے کھا قلبہ میں بیان کیا بھائی یہ بتا نہیں وہ وادشاپ ایسا چل رہا ہے کہ مفتی امین صاحب پالنپوری استاد حدیث داروں جیوبن کا بنگلہ دیش میں علماء کی مجلس میں بیان دو منٹ انتیس سیکنڈ کی آپ کی اوڈیو چل لیے موکستی صاحب چاہ بیان ہے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولی صاحب صاحب جو ہے غیر مقلدوں سے اور مہدودیوں سے ان سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں نہیں وہ تو جن کھوڑا جانے کسی نے جہنے ایسے ہی ڈالتا تھا میں نے اس طرح تھوڑے کہا ہے کہ غیر مقلدین سے بھی ایک بات تھی وہ موضوع انہیں نے بدل کرتے جیسا پہ قادشات کرتے جن میں وہ اس وقت جب بنگلہ دیش میں حملہ نہیں ہوا تو طلبہ پر طلبہ کو جو زخمی کیا تھا اس مناسبت سے ان کے عقیدے سے مناسبت سے میمہ نے کہا ہمارا اختلاف غیر مقلدین سے بھی ہوتا ہے سب سے ہوتا ہے لیکن آج تک کسی نے لاتھی نہیں اٹھائی کسی کو مارا نہیں ہے اور یہ حضرات کو جو اہمی مار رہے ہیں مواصم بچوں کو یہ مضمونتہ نہیں یہاں پہ مفتی صاحب میں آپ کی ایک تھوڑی سی تحقیق کو صحیح کرو دوں کہ آپ کو جو باتیں پہنچی ہیں آپ نے بنگلہ دیش کسی سے رابطہ کیا کسی اللہ والے سے یا کسی آپ کے علم میں جو بڑا عالیم بزرگ متقی ہو سے رابطہ کیا ہاں سب سے رابطہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ تبلیغ والوں نے طالب ان کو مارا ہے ہاں ہاں اور میں نے دیکھا دی ہے اپنے آنکھوں سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُونَ حضرت مفتی صاحب وہ یہ ہاتھے میں جب جو ایک اجتماع تے ہوا جیسے ابھی مزید رشید کے اندر آپ اجتماع تے کر دو دار علوم وقف والوں کا اور وقف والوں کے آنے سے پہلے جو ہے دار علوم جو مزید رشید کے اعتراف کا جو دار علوم اس کے طلبہ وہاں پہ گیٹ بند کر دیں تو گلت کون ہوا نہیں میں نے یہ نہیں کہ جنہوں گلت کون ہوا نہیں ہوا میں نے پرسید تو یہ کہا چلیے ٹھیک ہے لیکن اب آپ یہ بتائیں یہ اہل حق سی جہنی بلکل اس نے مارا کیا کیا اس سے کچھ ہے تبلیغ والوں کا تو ہی ہے کہ ہم کو مار کھانا ہے تبلیغ والوں کو کھا مار کھانا ہے سبھی مار کھاتے ہیں ہمارے بمبئی میں ہمارے بمبئی میں جو بھی کام اٹھا ہے آج ہزار مسجد ہیں اس میں ساری مسجد جو ہے ہمارے بھائی حضرات کی تھی کتنی بار ہم خود مار کھا چکے ہیں سبھوں کے اندر جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہیں نہیں مار سوہاتی اس لئے آپس میں جو اختلاف ہو گیا ہے جماعت میں یہ اختلاف ہے دوسرے کو جو ہے ہمیں پریشان کر رہا ہوں جی لیکن حضرت آپ نے اس بینگلور کی میں نے جو کبھیرا جو کیا تھا وہ وہاں پہایا تھا ایک مدرسہ میں مدنی نظر میں اس میں کم سے کم بیئرسو تعلیل میں زفنی پڑے ہوئے میں نے کہا بھی یہ طریقہ تو جن اچھا نہیں ہے گھر مقلدی میں بھی اور گھر بریدیوں میں بھی ایسا طریقہ اختلاف نہیں کیا یا آپ کے ہر ایک مہاں ساتھ صاحب کو بیر مقلدی طرح مہاں ساتھ صاحب پڑھ کئی نام و نیسان بھی نہیں ہے وہ جو مارنے والے تھے ان کے بارے میں میں نے کہا کہ یہ صحیح کا جن صحیح جی نہیں پھر آپ نے اس کتاب کا ذکر کیا جو بینگلور سے شائع ہو کر آپ کو ملی ہے آپ نے اس کو حرفاں حرفاں پڑا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک ظلم اور ایک پلاننگ ہے لا تقرب اس صلاح کی طرح نہیں نہیں لیکن انہوں نے جو بیانہ اگر دو تین الفاظ میں جو ہے اگر آپ دو تین الفاظ دو تین الفاظ نہیں نہیں دو تین لائن میں دیکھیں دو تین لائن کے اندر جو ہے مولانا خلید احمد صاحب جو ہے اپنی کتاب برائن قاعدہ کے صفحہ نمبر تیس پر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان علماء دیوبن سے سیکھی ماذا اللہ یہ ہم مانیں گے یہ بات یہ کتاب کے نمبر کے ساتھ حوالے کے ساتھ یہ بات ہے جو اس میں جو میں مضامر آئے تھے اس میں پورا بیان تھا اور اس میں خاج جمعوں پر سیسا ستر کھیچ رکھتی یہی تو ان لوگوں کے شادش ہے حالانکہ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب نے اس کتاب سے کوئی حرفن حرفن پڑا ہے اور اس کے بعد میں مولانا کے ان بیانات کو پورا سنا ہے کب انہوں نے رائم قائم کی ہے کہ یہ وفاق العلماء ان کے نام سے بینگلو کے مولانا سلمان حسینی ندوی مولانا سلمان حسینی ندوی نے دعلم کے بارے میں بہت زیادہ جن کہا ہے آپ کو وہ نظر نہیں آیا وہ انہوں نے اتبات کہی کیا صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جن حضرت وقرق کی خلافن کی صحیح نہیں دی اور حضرت معاویہ کی بھی جن صحیح نہیں یہ سب بات ہوئی صحیح ہے نہیں صحابہ کے متعلق ان کا جو بھی اعلان ہوا ہے بات ہوئی ہے ہم اس کے پاہد نہیں کرتے بس آپ کے نظر مولانا سلمان نظری ہی جو انعالم ہے جسرے سب جائے ہوئے مولانا محمد صاحب میں نے ایک بات کہتے کہتے ان کی ایک بات کہیں کہ انہوں نے اس کتاب کا نظریہ سامنے لائے امت کے اب انہوں نے دیوبن کے بارے میں کہا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے یا کسی اور صحابی کے بارے میں کہا ہے ہمارا ان کی اس بات پر کوئی اتفاق نہیں ہے اور دار علم کو کہا ہے تو دار علم ان کا جواب دے دے دار علم ان کی باتوں کو جو ہے رد کر دے تو پتہ چل جائے گا دیکھو دار علم کا حق جن سب کا جو جواب دے گا جس کو جو کرنا ہوگا تو تبلک کے معاملے میں تو گھس بیٹھے ہیں دار علم والے وہ اگر پوچھتا ہے تو انہوں نے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر مولانا صاحب صاحب کے خلاف فتوہ مانگو تو تین دن کے اندر جواب آ جاتا ہے اور عالمی شوراہ جو پاکستان میں بنی ہے اس شوراہ کے متعلق فتوہ مانگو تو ایک از ہفتے کے بعد نہیں تین تین مہینے تک نہیں آتا ہے جواب غلط کہتے ہیں جو روٹنگ کے اعتبار سے فتوہ چلتا ہے الحمدللہ دیکھئے مہتمی عبدالقاسم نومانی صاحب نے میرا نمبر جو ہے بند کر دیا ہے ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے بلنا بمبئی سے محمد علیہ السلام نے آپ کو سلام بولا ہے اور آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹائمس آف انڈیا میں اور ہندوستان کے دو تین ازبارات میں کیا وہ سب چیزیں چھاپ دیں جو دار علم دیوبن کے اہل فتوہ سے اور اہل فتوہ کی کمیٹی نے کیا ہے تو کرتے رہو جو کرنا ہو آپ کو دی لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چھوڑی سی بات کو اتنا بڑا ہلا دے دیا اور اس کی وجہ سے بند کر آلے گئی وہاں بنگلہ دیش میں دیکھا تھا کتنے طلبہ جخمی ہوئے تھے ارے اللہ کے انہوں تو بول رہا ہوں کہ دار علم کی مزید رشید کس کے ہاتھ میں ہے اگر وقف والو کو آنے نہیں مل رہا ہے ان کا پروگرام ہاں تے ہیں تو کتنا ڈالنے وہ بچے جائے کیوں وہاں پہ وہ تو پروگرام سے لے گئے تھے پروگرام تھا اس میں گئے پروگرام ان کا تھا ہی نہیں وہاں پہلے سے اشتماع تے تھا ان لوگوں کا اشتماع پہلے سے تے تھا تاریخ تے تھی جیسے ابھی آپ کے ہاں کوئی اشتماع ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو تاریخ تے ہوتی ہے نا پھر آپ تے مدارش کا پروگرام جو ہے مزید رشید کے باہر کے سہن میں ہوگا تو اس کے اندر وہ سارے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ اعلان آپ نے کیا ہے تو آپ اپنا انتظام کریں گے نا وہاں پہ اندر اب وہاں بھرویلی حضرات آئیں گے تو آپ آنے دیں گے جڑائی کریں گے نا وہی چیز ہوئی ہے لیکن سنجیدی سے تو بھی ان کو ہٹایا جا سکتا تھا آپ ویڈیو آپ کا ویڈیو اگر اس نمبر پہ تو میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں آپ خود دے لیجئے پتر کہاں سے مارے جا رہے ہیں کہاں سے نہیں مارے جا رہے ہیں اور آپ کو میں ایک اور بات دتا دوں اس میدان کے اس تحصے میں جو مدرسہ ہے وہ ناظرہ خواہ کا ہے وہاں پر عربی کے طلبہ کیا کر رہے ہیں نہیں وہاں تو کوئی مدرسہ ہی نہیں وہ تو مرکز ہے تو پھر وہاں چیز ہو سکتا ہے ککرل میں مرکز ہے اور مرکز میں طلبہ جو ہے بھی جاتے ہیں اور اسے تحصے میں بھی جاتے ہیں ککرل مرکز کا یہ واقعہ ہی نہیں ہے آپ کو ابو علی بھی دورہ ہے نہیں مرکز جو جماعت سے جھوڑے ہوئے ہیں طلبہ مداری سے بارے ہیں کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بعد میں مولانا صاحب صاحب نے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد وہ بیان کیا تو آج تنج مولانا صاحب صاحب نے نہ تو خانکہ کا نام لیا دیکھیں آپ نے تو پہلی بات تو اس میں یہ کہی کہ مولانا صاحب صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خانکہ میں چلے گئے یہ آپ نے الزام لگایا ہے کل آپ اس کا جواب دے دیجئے گا مولانا صاحب صاحب نے اتنا یہ کہا کہ جو آیت ہے جب موسیٰ علیہ السلام وادی میں پہنچے اور اجلت کی وجہ ہوئی اما کومس کا یا موسیٰ جو آیت ہے اس کے متعلق جب اللہ رب العزت نے پوچھا تو اس وقت کوئی بھی خانکہ کا نام نہیں لیا انہوں نے اور آپ نے خانکہ کا نام لے کر خانکہ والوں کو مولانا صاحب صاحب کا دشمن بنا دیا آپ سنیے بیان اگر میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ ماجلہ کا قومی کا یا موسیٰ پر وہ استدلال کر رہے ہیں بہتر یہ تھا اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ تقاضی نبوت یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ رکھتے اور قوم کے ساتھ ہی وہاں جاتے لیکن وہ اللہ کے لیدار کے اور اللہ سے ملنے کے شوق میں آگے ہو گئے اسی پر اللہ نے کہا کہ اب کیوں آگے جلدی اب جلدی کیوں آنے کے لئے تو پوچھیں گے جلدی کیوں آنے کیونکہ پیچھے والے کہاں رہے گئے اسی لئے پوچھیں گے دیکھو یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے آپ منمانی نہ کرو وہ یہ آپ مہانہ صاحب صاحب والی کر رہے ہو بات ہیں مفتی شفی صاحب نے لکھا ہے مفتی شفی صاحب نے بھی لکھتا ہو لیکن وہ تفسیر جو ہے راجہ نہیں ہے مرجو تفسیر ہے دوسری تفسیر ہے راجہ ہے وہ تفسیر لینے نہیں تو آپ لکھ دیں کہ مفتی شفی صاحب نے اس آیت کے متعلق جو تفسیر لی ہے وہ مرجو ہے آپ بول دیجئے کیونکہ میں یہ مفتی تکیس مانی صاحب کو بھی بھیج دوں تاکہ آہ تو بیج دو بولی آپ بول دیجئے بیج دو جو بیجنا ہو بیجتے رہو جو کرنا ہو کرتے ہیں کیا کریں گے کرنا تو آپ نے کر دیا جو گیم کرنا تھا جیسے برویلی حضرات اور غیر مقلل جو ہمارے اور ملائے پر اپن کے جو کہنا ہو جیسے بیج سے کٹ کٹ کر سکا دیتا ہے دعلم نے کوئی تنہا فتوہ نہیں دیا ہے سب نے میل کر کے سوچ کر کے جو ہے حضرات تائمینگ غلط ہے حضرات تائمینگ غلط ہے آہ تو چلو بھی دعلم حضرات حق پر ہیں ماذرت ماذرت آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دعلم نے جو موقف کیا گلط ہے تو آپ صحیح ہوئے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا جنہا فتوہ شفی صاحب کا جنہیر آئے ہے نہیں نہیں آپ نے نہیں نہیں آپ دیکھو پھر غلط لے گئے دیکھئے آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ استاد رہے ہیں نہیں ہم دیکھو آپ 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 کے زبان سے ہر وقت علم نبوت نکلتا ہے اور آپ کے سینے میں علم نبوت جمع ہے میں نے دعلم کے موقف کے بارے میں نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آپ کی دو منٹ انتیس سیکنڈ کے آڈیو چل رہی ہے اس کے اندر مولانا صاحب صاحب کے بارے میں نہیں کہا جو جنہوں نے حملہ کیا تو ان کے بارے میں چل رہی ہے مولانا صاحب صاحب تو خریف نام نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ وضاحت کر دے تو میں انشاءاللہ یہ چلا کہ امت کے اندر یہ آہا چلا دو جنہوں مولانا صاحب صاحب کے بارے میں نہیں کہا جو جنہوں نے حملہ کیا ان کے بارے میں کہا تو یہ انہوں نے کیا حملہ یہ صحیح نہیں اور اس کو کون صحیح کہے گا جو خان کا والی بات خان کا والی بات یا دنی یہ کیا کہا میں آپ کو بھیج رہا ہوں پھر کون کہتا ٹھیک انشاء 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 ٹھیک انشاء